اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ہوکفلی سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ویڈاؤٹ اوان آج ہم بنائیں گے یہ سوفٹ اینڈ سپونجی وینیلا سپونج کےک ٹو پاؤنڈ کےک کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج بیری ایزی بیری سیمپل ٹیکنیکس کے ساتھ میں آپ کو اسے بنانا سکھاؤں گی ساتھی ساتھ میں آپ کے ساتھ اس کی کمپلیٹ فروسٹنگ بھی شیئر کروں گی کریم میں کس طرح سے آپ کو پرابلم ہوتی ہے کس طرح سے آپ کو پرابلمز کو ہینڈل کرنا ہے کریم کو کس طرح سے ہارڈ کرنا ہے وہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولی گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا بھی بلکل مت بھولی گا تو جی میں نے یہاں پہ انگریڈنٹس لے لیے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے کم انگریڈنٹس ہیں اور یہی انگریڈنٹس ہمیں چاہیے ہوں گے اور یہ میں سب سے پہلے کیک کا ٹینڈ ریڈی کر لوں گی فائف انچ کا ٹینڈ ہے یہ فائف انچ کا لمبا والا ٹینڈ ہے کیونکہ ہم بنائیں گے ٹال کیک تو بسیکلی 3 ایکس کا جو کیک ہے وہ بنتا ہے سکس انچز کے پین میں جو ہائٹڈ بن جاتا ہے لیکن آپ اسے سیون انچ کے پین میں بنا کے ٹو پانڈ کا بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے لیا ہے فائف انچ کا کیونکہ مجھے ٹال کیک بنانا ہے اس وجہ سے میں اس کو فائف انچ کے پین میں بنا رہی ہوں ہائٹ کے اکورڈنگ آپ پین کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے یہ ٹو پانڈ کا کیک بن کے ریڈی ہو جائے گا تو جیس ابھی میں نے یہاں پہ جو چیزیں ریڈی کی ہیں وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی کانٹیٹی بتا دوں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے کانٹیٹی میں آپ کو اسکرین پر بھی شو کرتی جاؤں گی الیکٹرک بیٹر کو کافی لوگ پچھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سای الیکٹرک بیٹر یوز کرتے ہیں تو یہ میرا الیکٹرک بیٹر ہے رشل ہوپس کا اور یہ بہت اچھا ہے یہ ابھی بھی ملتا ہے آپ آن لائن سرچ کریں آپ کو مل جائے گا اس کی پرائز مجھے پتہ نہیں ہے آپ اس کی ابھی کی پرائز دیکھ لیں بہت اچھی بہت زبردست مشین ہے کافی ٹائم سے یوز کری ہوں میں بہت اچھا ریزالٹ اس کا تو ون بائی ون ہم ایک ایکس توڑ کے ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں کیونکہ پھر کوئی ایک خراب بھی نکل سکتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے ون بائی ون میں ڈالتی ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ شگر ایڈ کر دوں گی ایکس جو ہے روم ٹیمپریچر پہ لینا ہے اگر فریج میں رکھے ہوئے ہیں تو آپ انہیں نکال کے رکھتے ہیں ایک دو گھنٹے پہلے وہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائیں گے پھر آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اب ڈال دیا ہے وینیڈا ایسنس تینوں ہی چیزیں میں نے ایک ساتھ ڈال دی ہے میں نے چینی دانے دار والی لی ہے آپ چینی کو پہلے کپ کے تھرو میچر کر دیجئے گا اور اس کے بعد پھر اس کو گرائنڈ کر کے پھر وہ چینی آپ اس میں ڈال دیجئے گا کیونکہ اگر آپ بگنر ہیں تو آپ کو چینی ہینڈل کرنے نہیں آئے گی میرے اس کو اتنا بیٹ کروں گی کہ اس کا ساتھ چینی ڈزول رہ جائیں گے اور میں اگر کو پھلیپی Historie ویسے سے موژھی کریں گے انہیں اہمین وین ماء' بٹری ہو جائے گا بلکل بٹر ہوتا ہے نا لائٹ لائٹ کریمی کلر کا اس ٹائپ کا کلر اس کا ہو جائے گا اتنا میں اس کو بیٹ کروں گی اس کو بیٹ کرنے کے لئے ٹائم کی کوئی ریکلیشن نہیں ہے کوئی جو ہے ٹائم کی سختی رہی ہے اس کو بس آپ نے بیٹ کرتے رہنا ہے آپ کی مشین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سپیٹ کم رکھی تھی اور چینی تھوڑی سے مکس ہو گئے تو میں نے اس کی سپیٹ بڑھا دی ہے اب مجھے اسے بیٹ کرتے ہوئے سات سے آٹھ میلٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں بلکل کریمی بن چکی ہے اور جب میں اسے نیچے کی طرف گراری ہوں تو یہ ایک دو سیکنڈ کے لئے اسٹے کر رہی ہے یہ ہی کنسسٹنسی ہے میں چاہیے بس میں یہ اس میں لاسٹ ہاتھ مار رہی ہوں اور میں نے بھی سپیٹ تیز رکھی بھی ہے تین چار منٹ ہو گئے میں نے سپیٹ تیز رکھی بھی تھی اور یہ دیکھیں تقریباً دس منٹ کے اندر اندر جو ہے اچھے سے ایک فلافی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی میدہ بیکنگ پاورڈر میں ای ایک بہت اچھے سے فلافی ہو چکا ہے اسی لی میں اس میں میں بیکنگ پاورڈر ایڈ نہیں کروں گی لیکن آپ چاہے تو اس میں ون فورتھ ٹیز پون بیکنگ پاورڈر ایڈ کر دیجئے گا یاد رکھیں بیکنگ سوڈا نہیں کہہ رہی میں بیکنگ پاورڈر کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو مکس کس طرح سے کریوں آپ میرے ہاتھوں کی موومنٹ دیکھیں اس طرح سے آپ نے مکس کرنے آپ کوئی سالن نہیں بنا رہے آپ کوئی بھڑتا نہیں بنا رہے کہ آپ بس کہ سالن نہیں ہے اس طرح سے بلکل بینی کرنے اگ کو فلافی کرنے ہاں ہمارا مقصد بھی نہیں ہے میدہ ڈالتے وقت پہلے آپ نے آدھا ڈالنا ہے اس کے بعد پھر آدھا ڈالنا ہے ٹھیک ہے اگدام سے سارا میدا نہیں ڈالنا ہے کیونکہ پھر ایک جو ہے وہ سارا بیٹھ جائے گا جو ہمیں اس کو فلافی بنایا وہ سب کچھ بیٹھ جائے گا اور پھر ہمارا اگ جو ہے کیک جو ہے آئیس نہیں ہوگا ابھی ہمارا اگ جو ہے بلکل اچھے سے سٹیبل ہے کیونکہ ہم نے اس کو مکس بھی بہت سلو سلو کیا ہے اور کٹ اینڈ فول میتھرڈ سے مکس کیا ہے تو میں نے اب اس مولڈ میں شفٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی ریبن کنسسٹنسی آئی ہے میں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دوں گی تاکہ اس کو بیچ میں سے ڈوم نہ بنے بیچ کا سارا سائٹ پھیلا دوں گی پتیلا میں نے لیا ہے میں نے اسے پری ہیٹ نہیں کیا ہے میں نے اس پر تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے ہاپ کلاس جتنا زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے آپ نے تاکہ میں اس میں سٹین کریئٹ ہو اس کے لیے میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اس سے بہت اچھا اور فلافی کیک بن کے ریڈی ہوتا ہے آپ نے اس کا اتنا رکھنا ہے کہ بس یہ پتیلے کو ٹچ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو آنچ کر کے دکھا رہی ہوں یہ اتنی آنچ ہم رکھتے ہیں جب ہم چاولوں کو دم دیتے ہیں میڈیم پھر hoch کے درمیان میں آپ نے فلیم رکھتے ہیں ٹھیک رہا ہمارا فلافی وجہ گے یہ ٹھیک۔ پانچے کیک بتے ہیں تو پھر آپ کا کیک نہیں بنے گا وہ پھر بیچ سے کچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ مت کہیے گا کہ یہ کچھا کیا رہ گیا ہے آپ نے درمیان سے بلکل بھی کھولنا نہیں ہے آپ نے جب پتیلے کو ڈھک دینا ہے تو پھر آپ نے ٹائمر رکھ دینا ہے موبائل پر گھڑی کا ٹائم سیٹ کر دینا آپ نے گھڑی پر نظر رکھنیے ایکزیک ٹوئنٹی منٹس کے بعد آپ اسے چیک کر سکتے ہیں ٹوٹپک انسرچ کر کے آپ چیک کریں گا ٹوٹپک اگر آپ کی کلیئر آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ کا کیک بیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کیک کو فول لیر میں کٹ کر دیا ہے کیک آپ کے سامنے تھا کتنا سپونجی اور کتنا زیادہ فلافی بنا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کریم کو کس طرح سے پائپنگ بیگ میں ڈالتے ہیں آگے میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں نہیں کہ کافی لوگ بجھ رہے تھے کہ کریم کو پائپنگ بیگ میں کس طرح سے ڈالنا ہے تو ہمارے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں کریم سے بھڑ جاتے ہیں تو میں آپ کو آگے جا کے دوبارہ دکھاتی ہوں تو میں نے سپیڈ میں ویڈیو کو بھگائی ہے صحیح سپیڈ میں تاکہ آپ لوگ بھی بور نہ ہوں ٹھیک ہے اور جن کو دیکھنی یہ ٹیکنکس ہوگی رہا وہ پھر دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ پائپنگ بیگ کے تھروں آج کریم اس میں اپلائی کری ہوں اور اس طرح سے بلکل ایونلی کریم لگتی بلکل ہر جگہ پہ برابر کریم لگتی ہے پائپنگ بیگ میں ڈال کے آج آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں ساتھ ساتھ میں اس میں چوکو شیپ ایڈ کر رہی ہوں تو یہ بھی ٹوٹل اوپشنل ہے آپ چاہے تو ایڈ کریں آپ چاہے تو نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ آئیس کیک ہے کریم کیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ بٹر کریم کیک نہیں ہے بٹر کریم کیک الگ چیز ہوتی ہے آئیس کیک ہے جو ہم فریجر میں رکھتے ہیں شگر سیرپ میں اس میں بیچ بیچ میٹ کر رہی ہوں میں پہلے ہی بتا دوں کافی لوگ پوچھیں گے پہلے سی بتا دوں چینی کو پانی میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہے تو دودھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دودھ اگر آپ ڈالیں گے تو پھر آپ کو جو ہے پھر اس کیک کو آپ کو ایک دن کے اندر اندر کھا لینا ہوگا کیونکہ دودھ کی پھرنا لائف آپ کو پتا ہے ملک جو ہے وہ پریزرویٹی ہو کیا ہوتی ہے اس کی لائف زیادہ نہیں ہوتی ہے پہلے میں نے کرم کوٹنگ کر لی تھی اچھے سے کیک کی ٹھیک ہے تاکہ جب میں اس کی اپری لیئر لگا ہوں تو پھر کرمز بیچ میں نہ آئے اب میں اس میں کی پرینک لیئر لگا رہی ہوں کیونکہ یہ کیک پنک کلر میں ریڈی کرنا ہے تو میں نے کریم میں اچھے سے پنک کلر مکس کر کے پھر کریم کو فریج میں لگ دیا تھا کیونکہ کریم میں کلر مکس کرنے کے بعد کلر مکس کریں ایک سید بھی نرم سی ہو جاتی ہے وہ حینڈ ل نہیں ہوتا مکس کریں ویگرپ کریں گرپ کریں فریج میں لگ دیا سیدبا ہے اس میں کے سر رنگ دیا کوٹنگ حافظ دیا میں نے نیچے نیچے سے کھالی کھالی جگر دکھ رہا تھا دیکھ رہا ہے اور دیکھو ٹھیک ہے سیدبا ہے تو اب میں اس کے اوپر سے سیٹ کر رہی ہوں اسے آپ بھی اسی طرح سے سیٹ کیجئے اب میں پوری ویڈیو آپ کے ساتھ سیٹ کر رہی ہوں کہ میں نے آج کس طرح سے سیٹ کیا کس طرح سے کریم ہینڈل کی تاکہ آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں آئی ہوب کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہم کی ساتھ ساری چیزیں ٹھیک ہے جی اور پائپنگ بیک میں کس طرح سے ڈال لیا وہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں شو کیا ہے اگر آپ کو نہیں رکھا تو آپ پیچھے کر کے دیکھ لیجئے میں باتیں کر دیا گئی ہوں پھر مجھے یاد نہ رہا تو اب میرا یہاں پہ ایک دم اچھے سے میں نے اس کو بلکل کر لیا ہے ریڈی اب میں نیچے سے ٹیشو سے کریم بھی کر لیا اس کا بیس اور اب میں نے یہ والا نوزل لیا یہ دیکھیں نوزل کو میں نے اندر ڈال دیا اور اوپر سے تھے لی کو تھوڑا موڑ کے پھر میں نے اوپر کیا کریم ڈالی پھر میں نے اس کو موڑ دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے میں نے موڑا نہیں یہاں پہ کیونکہ تھوڑی سی کریم ہے اگر آپ کریم زیادہ ڈالتے ہیں بیک کے اندر تو آپ نے اس کو اچھے سے موڑ دینا ہے ورنہ کہ آپ پریس کریں گے اوپر کی طرف سے نکل آتی ہے کریم ٹھیک ہے یہ پرابلم ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ ڈرپنگ کنسسٹنسی میں کر رہی تھی تو یہاں پہ یہ پرابلم ہو کہ میرا فریش تھنڈا نہیں ہو پا رہا تھا اس وجہ سے یہ ساری بے گئی ابھی تو کافی اچھی لگ دی ہے حالانکہ میں نے ٹو ریشو چوکلٹ لیا یعنی کہ اگر ہنڈ گرام چوکلٹ لیا تو میں نے ففٹی گرام یہاں پہ کریم لی ہے اس کو ملٹ کیا اور پھر یہ کنسسٹنسی میں نے بنائی اس میں کلر ڈالا پنک ٹھیک ہے اور پھر یہ اچھے سے سٹے تو ہو جاتی ہے اگر آپ کا ف فریش تھنڈا ہو جاتا ہے فوراں تھنڈا کر لیتا ہے چیزوں کو تو پھر آپ کی یہ جو ہے بلکل پرفیکٹ ٹرنسسٹنسی ہے لیکن نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کریں 3 ریشو چوکلٹ ڈالے اور 1 ریشو کریم کی ڈالے میں آئندہ یہ ہی کروں گی کیونکہ اب میں نے جو ہے غلطی کر دی ہے میرا فریش تھنڈا نہیں ہو پر کیونکہ یہ موسم آج کل دوبارہ سے گرم ہو گا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے ویدر کے اکورڈنگ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے سارے چیزوں کو تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی ویڈیو سے بتاتی جاؤں گی تو آپ اگر چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ آگے بھی میں آپ کے ساتھ سارے ایکسپرینسز شیئر کرتی جاؤں گی تو جی آج میں نے کچھ شاپنگ کی ہے بیک ہاؤس سے تو میں اکثر کیک کی چیزیں بیک ہاؤس سے بائی کرتی ہوں تو آپ بھی یہاں سے بائی کر سکتے ہیں آن لائن کافی اچھی چیزیں ہوتی ان کی تھوڑا ٹائم لگتا آنے میں لیکن چیزیں اچھی سی آ جاتی ہیں تو یہ ہاں سے میں نے ہی جو ہیں سائے چوکلٹس ریڈی کر لیے بیک ہاؤس سے جو مولڈ بنگوائے تھے ان میں ڈال کے اور یہ رہا ہمارا بیووٹیفول سا کیک ریڈی تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا کیک اور آج کی ساری ویڈیو بہت افرمیٹیو لگی ہوگی کافی لوگ اپنا کیک کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس ساتھ سے بزنس سٹارٹ کیا تو اس کے اقارڈنگ میں انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو بناوں گی سو س سٹے سٹون سٹے کنیکٹڈ ویڈ می آپ نے اگر چلال ابھی تک سبسکرائب نہیں کر جلدی سبسکرائب کر لیے کیونکہ کافی ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی ایک ساتھ تو ایک ساتھ ساری چیزیں نہیں بتا جاتی تو ڈے بائی دے میں آپ کو ساری چیزیں بتانے کی کوشش کروں گی آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ریسپی کے ساتھ پکے دیئے اپنا بہت سارا خیال رکی دعاوں میں یاد رکی اللہ حافظ